پنیت شرمہ ہمارے ایک اور سماتاتہ دلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پنیت یہ بتائیے کہ ابھی بارڈر ایڈیاز پر تو ہم وہی عالم دیکھ رہے ہیں جو کی کل نظر آیا تھا یعنی سارے بارڈر سیل ہیں اور ادھر براری کے میدان میں ویوستہ کی گئی ہے تو کچھ انتظام پرشاسن کی طرف سے ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو کسان وہاں پر جانا چاہیں ان کو وہاں پہنچایا جا سکے یہ بالکل دیکھئے سمیر ہندوستان کی بہت ہردہ ویدارک اور بھائیوہ تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہمارے انداتہ خلے آسمان کو اپنا رجائی اور زمین کو اپنا بچھونا بچھا کا پوری رات اس سرد رات میں سوئے ہیں اور آج ان لوگوں کو یہاں پر دلی کی طرف پھر جانے کے لیے دلی پولیس کہے گی حالانکہ کل بھی کہا تھا کچھ لوگ براری میں میدان میں پہنچے تھے لیکن ان کو سرکار کی نیتیوں اور ان کے وعدوں پر بھروسہ نہیں ہے اسی لئے وہ واپس بورڈر علاقے میں چلے گئے ہیں آج تصویر اور بھی زیادہ بھائیوہ اس لئے ہو سکتی ہے کیونکہ پنجاب اور ہریانہ کے اور زیادہ کسان ان بورڈر علاقے میں آنے والے ہیں اور کل جس طریقے سے آنسو گیس کے گولے چلائے گئے تھے پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی تو آج بھی ٹکراؤں کی استطیق ہو سکتی ہے حالانکہ دلی پولیس نے اپنے دروازے اب یہاں پر آنے کے لئے کھول دیا لیکن کسانوں کو ان پر ذرا بھی اعتبار نہیں ہے یہی سب سے بڑی بات ہے بھروسہ جو ہے وہ نہیں جگ پا رہا ہے اور کسانوں کو لے کر سرکار کی طرف سے جو آشواسن دیے جا رہے ہیں اس پر وہ بھروسہ کرنے کے لئے تیار نہیں نظر آ رہے ہیں یہی بھروسہ تو جگانا ہے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر